نمشکار میں ہوں پوانتیاگی ڈلی کے ڈپٹی سی ایم منیش ششودیا اس سمیں سی بی آئی کی گرپت میں ہیں شراب گھوٹالے میں وہ فسے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو آروپ لگے ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی سراب نیتی بنائی جس میں سراب کاروباریوں کا لاب اور سرکار کا گھاٹا ہو ایسی نیتی بنانے کے لیے یہ بھی بدلاؤ کیا گیا کہ جو سراب کاروباریوں کا جو کمیشن ہے وہ پانچ پرسنٹ سے بڑھا کر بارہ پرسنٹ کر دیا گیا اور ایک گنی چنی کمپنیوں کو لاپ پہنچانے کے لیے اس نیتی میں بدلاؤ کیا گیا آروپوں کی جب جانچ ہو رہی تھی تو ای ڈی نے یہ بھی کھلاسہ کیا کہ اس پولیسی کو لاغو کرنے کے لیے جو جنتا کی رائے کے لیے ای میل آئی ڈی بنائی تھی سرکار نے اور لوگوں کو بتایا تھا وہ بھی مورک بنائے گیا اور اس میں بھی دو کمپنی جو پی آر کرتی ہیں یعنی میڈیا کی کمپنی دو ان کو ہائر کیا گیا اور چار ہزار فرجی ای میل آئی ڈی ایمل ایکاؤنٹ بنائے گئے اور ان کے جریے سرکار نے میل منگائے اس کو یہ دکھایا گیا کہ یہ جنتا کی راہ ہے جبکہ وہ سرکار کا ہی ایک فروڈ تھا سرکار کی ہی اپنی ایک نیتی تھی رن نیتی تھی اور سرکار نے اپنی رائے جو تھی اپنی پولیسی کے پکش میں اس طرح کے میل کروائے دوسرا یہ بھی آروپ ہے کہ منیش شہدیہ نے چہدہ ٹیلی فون استعمال کیے اور چار سم استعمال کیے اور ان فونوں کو جلا دیا یہ آروپ اس کے قارن سے اب کشٹڈی میں ہے اور پانچ دن کی ریمانڈ ملی ہے لیکن اسی میں جب سپریم کورٹ سے فٹکار لگی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس کو لے کر ہائی کورٹ میں جائیے تو اب ہائی کورٹ میں یاچکہ لگائی گئی ہے منیش شہدیہ کی طرف سے کہ ان کی جمانت دے دی جائے ان کو پہلے ہی جمانت پر رہا ہونا وہ ان کا حق ہے لیکن اب اس اپلیکیشن پر سنوائی ہونی ہے اور جب سنوائی ہوگی تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کورٹ سے ان کو راحت ملتی ہے کہ نہیں لیکن اس بیچ دلی سے ایک اور بڑی خبر آئی وہ یہ کہ جو یہ دلی سرکار ہیں ان کے جو ودحالے ہیں آپ کو دھیان ہوگا جب کووڈ کا ٹائم تھا تو بچوں کو آن لائن کلاس دی جاری تھی اور اس لیے ہر بچوں سے یہ کہا گیا کہ بھئی آپ اپنا ایک ایسا فون نمبر دیں اپنے ماتا پتا کا جس کے جریعے ہم آپ کو گھر بیٹھے پڑھا سکیں اور ریکارڈ میں رہتا ہی ہے ماں باپ کا فون نمبر وہ ریکارڈ میں فون نمبر رہا اور اس فون نمبر کے جریعے اب میسیج بھیجا جا رہا ہے کہ آپ کے منیش چاچا کو پولیس نے جھوٹے کیس میں پکڑ لیا ہے ان کی رہائی کے لیے آپ کو آندولن کرنا ہوگا اور سڑکوں پہ اترنا ہوگا وہ وچ سب میسیج کس نے کیا ہے کون اس کے پیچھے ہے اس کے لیے باقاعدہ دلی پولیس نے ایف آئی آر درج کی ہے کیونکہ بال سندکشن عدکار جو ہے آئیوک جو ہے اس نے اس کو سنگیان لیا ہے کہ آپ کسی بھی راجنیتی میں یا آپ رادی کو چھڑانے کے لیے اپرادی کہنا غلط ہے کیونکہ ابھی آروپ صد نہیں ہوئے لیکن آروپی کہا جائے آروپی کو چھڑانے کے لیے بچوں کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں وہ آروپی ہو بھی سکتے ہیں کہ اپراد کیا ہی ہو اور اگر کیا ہوگا تو ایسے میں تو پھر کوئی بھی نیتہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اپنے مہتہت جو ان کا منترالہ ہے اس کے تحت وہ تو اندولن کرائی دیں گے اور ہم نے دیکھا ابھی اس طرح کی ویڈیو وائرل کرائی گئی باقاعدہ کیونکہ یہ جو اروپی کیجری وال آم آدمی پارٹی ہیں یہ میڈیا پہ اپنا کنٹرول کرنے میں ماہر ہے کروڑ روپیہ دلی سرکار نے بھی اپنا اس پر بجٹ رکھا ہے جو پنجاب کی بھگونت مان سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کی سیوہ کرنے کے لیے دینے کے لیے تنکھا کے لیے پیسہ نہیں ہے اور موڈی سرکار ہم کو پچاس ہزار کروڑ کا ایکسٹرا فنڈ دے اسی سرکار کی کارستانی بھی یہ ہے وہاں آم آدمی پارٹی کی کہ جو پچھلے سال کا بجٹ پنجاب کا اسی کروڑ روپیہ تھا اس کو بڑھا کر پانچ سو کروڑ کر دیا ہے کس کا میڈیا کا پرچار پرسار کا تو دلی میں بھی یہی حال ہے اور اس لیے میڈیا کوئی الٹا سوال پوچھتا نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا منیش ششودیہ جی کی پتنی ہے ان سے ملنے سکول کے بچے آئے ہیں کہا جا رہا ہے یہ پورو چھاتر ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں کہ صاحب ہم چٹھی لکھیں گے ال جی کو لکھیں گے منیش چاچا کو لکھیں گے یعنی کل ملا کر کے ایک ڈراما کیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ نے گڑھ بڑی کی نہیں ہے تو اتنی بے حد بھی کیوں ہڑ بڑی ہے پانچ دن کی ریمانڈ لی گئی ہے اس کے بعد کورٹ آپ کو تیہ کرے گا سی بی آئی کے پاس کچھ ثبوت ہوں گے اس کے آدھار پر جیل جانا یا چھوٹنا تیہ ہوگا لیکن آپ سڑکوں پہ آندولن کرائیں گے اور آپ آندولن وہ بھی چھاتروں کے جریعے کرائیں گے اس سے بڑی آراجکتہ کچھ ہو نہیں سکتی لیکن یہ کہتے ہیں ہم تو آندولن سے ابری ہوئی پارٹی ہیں تو آندولن ہی کریں گے کیا سوال تو یہ ہے تو کل ملا کر کے ان کا ناٹک نوٹنگ کی چل رہا ہے لیکن اس بیچ میں ال جی کو کمپلینٹ کی گئی ہے ڈلی پولیس نے اس معاملے میں ریف آئی آر درج کر لی ہے اور اب یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ آراجکتہ فیلا سکتے ہیں یہ ستہ میں بنے رہنے کے لیے کس طرح سے جھوٹ پھیلا کر دیش میں ماحول کو خراب کر سکتے ہیں ہم نے پنجاب میں بھی دیکھا کہ وہاں کس طرح سے تھانوں کو گھیر کر اور کس طرح کی باتیں کی گئی جو کیجری وال جی دلی میں یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو پولیس ساتھ میں نہیں ہے اگر مجھے پولیس دے دی جائے تو میں بتاؤں گا تو جن کو پولیس دے دی گئی پنجاب میں وہاں انہوں نے کیا کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالستانی مومنٹ یعنی الگا ہوا دی طاقتوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور ان کے خلاب کوئی کاروائی نہیں کی جاری ہے یہاں تک کی پولیس کرمیوں پہ حملے ہوئے پولیس کرمی گھائل ہوئے ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے تو یہ ان کا ایک چہرہ ہے ان کا چرطر ہے جو جنتہ کے سامنے آ رہا ہے اور کل ملا کر کے اسی طرح کا اندولن چلا کر یہ ایک نیریٹیو چلانا چاہتے ہیں بار بار ایک جھوٹ کو بول رہے ہیں ہم پہ جھوٹا کیس کیا ہے ہم پہ جھوٹا کیس کیا ہے تو آپ پبلک کو کیوں کہہ رہے ہو آپ میڈیا میں کیوں کہہ رہے ہو آپ یہ بات جج صاحب کو سمجھاؤ کہ جج صاحب ہم تو جھوٹا کیس میں فنسے ہیں یہ چودہ موبائل فون جو توڑنے کی بات سی بی آئی کہہ رہی ہے یہ تو جھوٹی ہے آپ صد کرو اس کو اور پھر کیسے صد کریں گے منیشی شودیا کیونکہ انہی کے مطر منڈلی کے ایک جو دوست ہیں بھائی وہ ویجے نائر وہ تو سرکاری گواہ بن گئے انہوں نے پوری پول پٹی کھول دیا ہے انہوں نے پول پٹی کھولتے ہوئے بتا دیا کہ سو کروڑ روپیہ اکھٹا کروایا گیا اور اس میں باقاعدہ ساؤتھ کے کئی سراب کاروباری تھے تو سو کروڑ روپیہ اکھٹا ہوا پھر وہ پیسہ ان کو کہاں گیا اور سرکاری گواہ بن گئے اور دوسری طرف منیش شودیا کے جو سچیو ہے وہ سی اروند نے پورا لکھت میں سوچ نہ دی ہے تو بھائی وہ آئیے صدیقاری ہے وہ کسی کے انڈر نہیں کسی کا وقتیگت کوئی لاگ یا کسی کے ساتھ ان کا لگاؤ ایسا نہیں ہے تو ان کے دو دو ویرودیوں نے یعنی ان کے ویرود میں یہ بیان دیئے ہیں اور وہ ثبوت اب میڈیا کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ وہ جو سی اروند ہیں وہ تو آپ کے سیکیٹری تھے تو سیکیٹری سے آپ کو کوئی شکایت بھی نہیں تھی اور اسی نے اگر لکھ کر کے پورا سی بی آئی کو دے دیا ہے جج صاحب کے سامنے کہ اس میں نیتی ایسی بنائی گئی جس میں گھوٹالا ہوا نیتی میں پریورتن ہوا کاروباریوں کو سراب کاروباریوں کو لاپ پہنچانے کے لئے نیتی کا پریورتن کیا گیا اور مجھ کو پریشر کیا گیا پریسرائز کیا گیا کہ بدلئے اور یہ سب وربلی ہوا اور اس میں اروند کیجریوال شامل تھے کیونکہ اروند کیجریوال کے گھر کی وہ کھٹنا ہے تو ایک سچی بول رہا ہے لکھ کر جج کو دے دیا اس نے کہ انہوں نے جو نیتی بنائی اس میں کمیشن جو بڑھایا وہ سراب کاروباریوں کا بڑھایا اور اس نیتی میں اکھٹا پیسہ لیا گیا اور دوسری طرف جو ان کے دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں تو بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ نردوش ہو مان لیجئے آپ نردوش بھی ہیں تو بھی کیا آج تک کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اسکول کے بچوں سے آندولن کرائے گئے ہوں کوئی یہ دیش کی آجادی کا آندولن تو نہیں ہے اور دیش کی آجادی کا آندولن بھی ہو تب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کا استعمال تو کم سے کم نہیں ہوتا ہے اور یہ بال ادھکار ادھینیم کے تحت آتا ہے کہ یہ اُلنگن ہے اس میں الگ سے ایک ایف آی آر درج ہوئی ہے اور جو اس طرح کا ایک دساہس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس اگر شکشہ منترالے ہے تو آپ یہ بھی بتائیے کہ بھائی اٹھارہ منترالے آپ کے پاس تھے باقی منترالے میں آپ نے کیا کیا ایک شکشہ کا آپ بیکھان کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے بھائی ایک شکشہ منترالے میں یدی آپ نے مان لیجئے کام ٹھیک کرا بھی ہے جبکہ اس میں بھی آروپ ہیں کہ آپ نے جو ہے سوچالے کو کلاس روم بتا کر پیمنٹ لے لی لیکن اب مان لو آپ نے اچھا کام کیا ہے تو کیا اگر مان لیجئے کوئی منتری دیش کا کوئی مڈر کر دے ہتیا کر دیتا ہے تو کیا یہ کہا جائے بہت اچھا منتری تھا بھائی وہ تو بہت بڑیا کام کر رہا تھا ایک کو گھر دی تو کیا ہوا اس کو پکڑنا نہیں چاہیے یہ آپ یہ کیا بات کرتے ہیں یہ عام آدمی پارٹی کے کارکرتا دن رات ایک سوٹ رہ رکھا ہے کہ اتنا اچھا شکشہ منتری اتنی اچھا شکشہ نیتی دیکھئے اس کو پکڑ کر کے موڈی نے بند کر دیا ارے بھائی اگر کوئی اپراد کرو گے تو پکڑے تو جاؤ گے اور یہی آپ دیکھئے ایرون کیجریوال ہے یہی عام آدمی پارٹی یہی کانگریسی اور ان کے پیچھے جو کسان آندولن چلانے والے لوگ آپ یاد کریے اتر پردیش کی گھٹنا ہے کہ جب اجے مشٹینی جو کی گرہ راجمنتری ہیں ان کا بیٹا آشیش مشٹینی ایک وہاں آندولن ہو رہا تھا اور اس میں درگٹنا میں کچھ کسانوں کی موت ہوئی اس پر گولی چلانا ہتیا کا کیس درج ہوا یہی لوگ سارے کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ بیٹا پکڑا گیا ہے اس کے پیچھے پتا ہے وہ بھی استیفہ دے اس کو بھی جیل میں ڈالو یہ تو کروایا ہی گرہ راجمنتری نے مطلب جس کے بیٹے نے کوئی کیا ہو اپراد اس میں باپ کو سجا دلوارے تھے ایک طرف تو اگر کوئی موڈی سرکار یا باجپا والے کہیں بھائی گرہ راجمنتری بڑا اچھا ہے وہ تو بہت بڑیا کام کیا ہے یو پی میں تو دیکھئے لوین اوڈر صدر گیا اجیم شریف ٹینی جیسا تو منتری نہیں ہے دیکھئے اپنے بیٹے کا فیور نہیں کر رہا تو کیا ان کے اپراد ماف کر دیے جائیں گے ان کے بیٹے کو یہ کہہ کر بری کر دیا جائے obviously نہیں تب پھر یہ منیش ششودیہ کے کام کے آدھار پر ایک منترہ لے کے اٹھارے میں سے سترے کی جانچ ہونا باقی ہے لوگ کہہ رہے ہیں بی جے پی کے کہ اگر ان سترے میں بھی جانچ ہوگی تو گھوٹالے وہاں بھی کھلیں گے ابھی تو کیول ایک گھوٹالے کی بات پتہ چلی ہے تو کل ملا کر کے نیریٹیو چلایا جا رہا ہے لیکن منیش ششودیہ کی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور جس پتنی کا نام لے کر وہ سہارا لے کر ایک نیریٹیو گڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پتنی کے بارے میں بھی جو جانکاری ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک دنگا کرانے کے آروپ میں وہ آروپی تھے اور راجنیتی میں آنے کے لیے کچھ دنگا کرانا چاہتی تھی گرو گرام میں تو خیر وہ میں اس وشہ پہ نہیں جا رہا ہوں لیکن کل ملا کر کے نیریٹیو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اب جتنی یہ کوشش کریں گے اتنے ہی یہ اپنے ہی جال میں فستے جا رہے ہیں بندے ماتر